مریم صفدر کو آج بیسنگلی تو صدمہ لگا ہوا ہے جو کیپٹن صفدر نے کہا ہے کہ مریم جو ہیں وہ اگلی وزیراعظم منتی نظر نہیں آ رہی اور کیپٹن صفدر نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایکسٹینشن کا ووڈ دینے کے ساتھ ساتھ ہی ووڈ کو عزت دو بیانیاں دفن ہو گیا تھا اب یہ لوگ جھوٹ بولتے بھی جھوٹ کو شرم آ جاتی ہے مریم صفدر کو شرم نہیں آتی یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات عمران خان کو کرنے چاہیئے تھے بھئی دس ماہ میں تو آپ لوگ اقتدار میں شباز شریف اس ملک کا وزیراعظم بنا ہوا ہے جو اتنا نلائک ہے کہ اس نے آٹا ایک سو ساٹھ روپے گلو کر دیا ہے آپ تو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کم کرنے آئے ہیں ایک روپیہ بھی قیمت بڑھتی ہے تو میاں صاحب کے دل آنسو کے خون کے آنسور ہوتا ہے میاں صاحب کا دل اب وہ دل کہاں گیا اب وہ ہمدردی عوام کے ساتھ کہاں گئی پیٹرول آپ نے سو فیصد اضافہ کیا دس ماہ کے اندر تیس روپے پیٹرول پہ تیس روپے ڈیزل پہ گزشتہ ہفتے آپ لوگوں نے جو ہے وضافہ کیا ہے آئی ایم ایف کے پاؤں اس طریقے سے پکڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کہ آپ بجلی کی قیمت میں آٹھ روپے فی یونٹ بڑھنے جا رہا ہے پیٹرولیم لیوی ڈیزل کے اوپر پچاس روپے ہونے جا رہی ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ جلائے سے ہونے جا رہا ہے تو مجھے یہ مریم صفدر ادھر ادھر کی باتیں نہ بتائیں عمران خان پہ اب الزام نہ لگائیں عمران خان کے دور حکومت میں ایک سپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا بتیس ارب ڈالر پہ برامداد تھی بتیس ارب ڈالر پہ ترسیلہ تیزر تھی ساڑھے دس فیصد سے لارڈ سکیل انڈسٹری بڑھ رہی تھی کسان کی جیب میں چھبیس سو ارب روپے اضافی گیا تھا آپ کے دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے ڈالر جو ہے وہ سو روپے بڑھ گیا ڈالر نے سینچری مکمل کر لی اپنی یہ ساگڈار لے کر آئے ہیں جس کے کہتے ہیں جی ساگڈار آئے گا تو جناب ڈالر دو سو روپے سے نیچے آ جائے گا ڈالر دو سو چھتر روپے سے اوپر چلا گیا اس کے اوپر دستیاب نہیں ہے تو آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے پتہ نہیں کس طرح ڈھٹائی سے بے شرمی سے مریم آگے جو ہے وہ جھوٹ بول لیتی ہیں عوام آپ کو پہلے مسترد کر چکے ہیں اب الیکشن سے بھی آپ لوگ بھاگ رہے تھے اب کل ہائی کورٹ نے تاریخ فکس کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو کہا ہے پتہ چل جائے گا پنجاب کے انتخابات میں کے پی کے انتخابات میں آپ کو عوام بورد دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے عوام بری طریقے سے آپ کو مسترد کریں